اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سلیکچر ففٹین کے اندر ہم نے دو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں ایک 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 اپورٹنس اف انجائی اور دوسری جب وہ ہم نے فسکیا کو ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے ہم ایک اپورٹنس اف انجائی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دونوں ایسپیکٹس جو ہیں وہ پڑھیں گے ایکانومی گینز بھی اور ایکانومی گلوسز بھی جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فنجائی جو ہیں وہ ایڈیبل ہوتی ہیں مطلب کہ ان کو فوڈ کے طور پر کھایا جا سکتا ہے اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 سپیشیز مشروعوں کی ایسی ہیں جن کو فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کچھ مورلز ہیں ٹرفلز ہیں جن کو فوڈ کے طور پر یوز کے جاتا ہے مورلز کے اندر ایگزیمپل ہے مورشیلہ اسکولینٹا اور ساتھ میں جو ٹرفلز ہیں وہ انڈرگراؤنڈ فروٹنگ باڈیز ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے ایز ایف فوڈ اس کے بعد رینڈیر موس جو ہے وہ ایک لائکن ہے جو کہ رینڈیرز کو فوڈ کے طور پر دیا جاتا ہے اب رینڈیرز جہاں ہوئے ایسے جانور ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں بارہ سنگا ہوتا ہے یا کوئی ڈیر وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بہت ٹھنڈے علاقوں کے اندر موجود ہوتے ہیں لائک آرٹک سب آرٹک اور بوریل ریجنز جہاں پر برف باری بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے لکھا گیا کہ جو رینڈیر موس ہے یہ ایکچول میں موس نہیں ہے یہ پلانٹ نہیں ہے بلکہ ایک لائکن ہوتا ہے اور لائکن کے حوالے سے ابھی ہم ڈسکس کریں گے اب جہاں پر ایڈیبل مشروبز یا ایڈیبل مورلز ٹرفلز موجود ہیں وہاں پر کچھ پویزنس مشروبز بھی ہیں جن کو ہم اوورال ٹوٹ سٹولز کہتے ہیں ان میں دو ایگزیمپلز دی گئی ہیں جس میں ایک ڈیتھ کیپ یا ڈیتھ ہنجل ہے جس کو امینیٹا بھی کہتے ہیں اور ایک جیکو لینٹن مشروبز ہے مطلب کہ یہ ایسی مشروبز ہیں ایک تو پویزنس ہیں اور دوسری لینٹن مطلب لال ٹین اس کو اس ویے سے بولا جاتا ہے کہ ڈارک کے اندر یہ گلو کرتی ہیں یہ چمکتی ہیں دوسرا پوائنٹ کہ کچھ فنجائی جو ہیں وہ فوڈ انڈسٹری کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں اس پوائنٹ کے اندر ہم نے تین فنجائی کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ییسٹ جو ہیں سیکارومائسیس سریویزیا یہ بریڈ اور لکر لکر مطلب کہ شراب کہہ سکتے ہیں آپ الکوہل کہہ سکتے ہیں وائن اس کی فارمیشن کے اندر جو ہے یہ یوز ہوتی ہے جو پینیسیلیم سپیشیز ہیں وہ چیز مطلب پینیر کو ایک خاص قسم کا کلر اروما اور جو فلیور ہے وہ پروائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسپرگلس کی کچھ سپیشیز جو ہیں وہ سویا بینز کی فرمنٹیشن کے اندر یوز ہوتی ہیں اور ان سویا بینز کی فرمنٹیشن کے بعد اور کچھ اسپرگلس کی سپیشیز ایسی ہیں جن سے ہمیں سٹرک ایسیڈ بھی حاصل ہوتا ہے تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کچھ فنجائی جو ہیں وہ اس سے ہمیں انٹی بارٹکس اور ڈرگس بغیرہ بھی ملتی ہیں مثال کے طور پر جو سب سے پہلی انٹی بارٹک تھی پینیسیلین وہ پینیسیلیم نوٹیٹم سے حاصل ہوئی تھی الیکزینڈر فلیمنگ نے نائنٹین ٹوائنٹی ایٹ کے اندر اس کو ڈسکور کیا تھا اس کے بعد لوہ سٹیٹن ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ بلڈ کلسٹرول کو لوور کرنے کے یوز ہوتی ہے اور یہ فنجائی سے حاصل ہوتی ہے سائیکلسپورنگ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ آرگن ٹرانسپلانٹ ریجیکشن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر اب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کو ایک آرگن جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے وہ اس آرگن کو رییکٹ کر جائے اور یہ سوچے کہ شاید کوئی بیکٹیریا یا وائرس جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر آ گیا تو اس لیے اس پرسن کی ایمیون سسٹم کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کے لیے سپریس کرنے کے لیے سائیکلسپورنگ میڈیسن دی جاتی ہے سائیکلسپورنگ ایکچول میں ایمیونو ڈپریسنٹ میڈیسن ہے جو کہ ایمیون سسٹم کو تھوڑا سا لو کر دیتی ہے کہ وہ رییکٹ نہ کرے ایرگو ٹین ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہیڈک مطلق خاص قسم کا ہیڈک جس کو ہم مائگرین کہتے ہیں آدھے سر کا درد بھی اس کو بولتے ہیں اس کی ریلیف کے لیے جو وہ ہم استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ اس کو ٹریٹ نہیں کرتا ٹھیک نہیں کرتا بلکہ ریلیف دیتا ہے ریلیف سے مراد کیا ہے کہ یہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے وہ سردرد وقتی طور پر جو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ریگولر یوز کرنے سے پھر اس پرسن کو کبھی مائگرین نہیں ہوگا تو جب بھی مائگرین شروع ہوتی ہے تو یہ میڈیسن لی جاتی ہے جس کی وجہ سے ریلیف جو وہ ملتا ہے گرائس آفالفین جو ہے وہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کو ہم انٹی فنگل بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنگس کی گروت کو جو ہے وہ انہیبٹ کرتے ہیں اب کچھ نیچرل ڈائز ہیں جو ہمیں لائیکن سے ملتی ہے اور وہ جو ڈائز ہیں ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں فنجائی جو ہیں وہ بائیلوجیکل ریسرچ کے اندر بھی بہت استعمال ہوتے ہیں مثال کے دوپر سب سے جو بیسک ایکزیمپل ہے وہ ییسٹ کی ہے کہ ییسٹ کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کافی اس کی نالج میں اضافہ ہوا ہمارے اور اس کی جو ریپڈ جنریشن ہے اس کی ویسٹ کو جو ہے وہ مالیکلر لیبز کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ایک بات اور نوٹ ٹرک کیے گا کہ جو ییسٹ ہے یہ فرسٹ یوکریوٹس ہیں جو کہ جنیٹک انجینئرز نے استعمال کیا تھا اور نائنٹین ایٹی تھری کے اندر فرسٹ فنکشنل آرٹیفیشل جو کروموسوم ہے وہ بھی اسی ییسٹ کا جو ہے وہ تیار کیا گیا اور نائنٹین نائنٹی سکس میں اس کا پورا جو جنومک سیکوینس ہے اس کو سٹیڈی کر لیا گیا اب ایسا کرنا کیوں پوسیبل ہوا کیونکہ جو ییسٹ ہے اس کے اندر بہت سی کم جو ہے وہ کروموسومز ہوتے ہیں تو اس کو آسانی سے انہوں نے اس کی جنومک سیکوینسنگ جو ہے وہ کر لی ییسٹ کو ہم ہارمونز پروڈکشن کے حوالے سے بھی جو پڑھتے ہیں پنک بریڈ مولڈ نیورو سپورا ایک مطلب کے اور ایک فنگس ہے اس کو بھی جنیٹک ریسرچ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سارے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں ایکانومک گینز کے حوالے سے اب ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہوگی ایکانومک لاؤسز کے حوالے سے کہ فنجائی جو ہے وہ کس طریقے سے ایکانومی کے اندر لاؤس جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں فنجائی جو ہے وہ پلانٹس کے اندر بہت سیریس قسم کی ڈیزیزز کاس کرتے ہیں اور وہ بہت ہی آسانی سے ڈیزیز کاس کر سکتے ہیں کیونکہ فنجائی کے پاس ایسے انزائیمز ہوتے ہیں جو سیلولوز لگنین اور کیوٹین وغیرہ کو بہت آسانی سے بریک کر لیتے ہیں اور رسٹ اور سمٹ کی ڈیزیزز جو ہے جو کہ ویٹ میں کارن میں رائس میں ہوتی ہے اس کی ویسے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہجرت کی ایک جگہ سے جو ہے وہ دوسرے جگہ پر موف کیا جس کا یہاں پر میس ڈسپلیسمنٹ کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیزیزز ہیں یہ سٹار ویشن کی بھی بہت بڑی وجہ بنی جس کو ہم کہت سالی کہتے ہیں اور اس کی ویسے بہت لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی اب کچھ جو ہے وہ ایسی ڈیزیزز جو ہے بتائی گئی ہیں جو کہ ہم پلانٹس کے اندر ابزرف کر سکتے ہیں مطلب پاودری مائلڈیوز جو ہے وہ گریپس کے اوپر روز اور ویڈ کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر پاودر کی طرح سے فنگس ہوتا ہے جس کو ہم پاودری مائلڈیوز کہتے ہیں ایرگٹ آف رائے رائے آپ خشخاص کو کہتے ہیں یا رائی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر جب فنگس لگتی ہے اس کو ہم ایرگٹ آف رائے کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک سرکات ہم نے شگر کین جو گناہ ہوتا ہے اس کو جب ہم کھاتے تو اس میں سے کوئی ایک ادھا جو گناہ وہ اس طریقے سے نکلتا ہے اس کے اندر ریڈ گلر کی جو وہ لائنز ہوتی ہیں وہ ایکشل میں وہ بھی فنگس کی ویہ سے ہوتا ہے جس کو ہم ریڈ راٹ آف شگر کین کہتے ہیں پوٹیٹو ویلٹ بھی ایک بیماری ہے جو کہ پوٹیٹو کے پلانٹ کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے کارٹن روٹ راٹ مطلب کہ جو کپاس کا پودا ہوتا ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہیں ایپل سکیب ہم نے کومنی دیکھا ہوتا ہے کہ جو سیب ہوتا ہے وہ جب خراب ہوتا ہے تو پورا ایک نشان بنا ہوتا ہے اس کو ہم ایپل سکیب کہتے ہیں وہ بھی فنگس کی ویہ سے ہے اور اسی طریقے سے دوسری جو فروٹ ہیں ان کے اوپر بھی جو پچک جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی فنگس کی ویہ سے ہوتا ہے لائک پیچیز جو ہیں پلمز اپریکوڈ چیریز وغیرہ ان کے اوپر بھی فنگس جو ہے وہ آسانی سے اٹیک کر لیتا ہے فنجائی جو ہے وہ اینیمل ڈیزیزز بھی کاز کرتی ہیں سب سے پہلے یہاں پر رنگ ورم اور ایتلیٹ فوٹس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ سکن کے اندر انفیکشن ہوتے ہیں رنگ ورم جو ہے وہ اکثر اوقات گرمیوں میں ہمیں نیک پہ ہاتھ پہ جو ہے وہ بنتا ہے یہ پورا ایک گول دائرہ سے بنتا ہے جس کو ہم اردو کے اندر دھدھر بھی کہتے ہیں کہ پورے راؤنڈ سا جو ہے وہ ایک سٹرکچر بنتا ہے اس کے بعد جو ایتلیٹ فوٹ ہے یہ بیماری ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے کہ یہ پاؤں کی انگلیوں میں انفیکشن ہوتا ہے یہ زیادہ تر گیلی جرابے جو لوگ پہنتے ہیں یا جو ایتلیٹس ہوتے ہیں جو سپورٹسمن ہوتے ہیں زیادہ پریکٹس کرنے کے وعیے سے جب ان کو زیادہ پاؤں کے در پسینہ آتا اور اگر وہ اپنی ساکس ریگلرلی چینج نہ کریں تو ان کے اندر یہ انفیکشن بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے جو کہ ایمپرفیکٹ فنجائی کی وعیے سے کنڈائیڈا الپیکنز ایک ییسٹ ہے جو کہ اورل اور وجائنل تھرش یا آپ ریش کہہ سکتے ہیں وہ یہ کاز کرتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم کنڈائیڈیسس یا کنڈائیڈیوسس بھی بولتے ہیں نیکس جو ڈیزیز ہے وہ ہے جی ہسٹو پلاس موسیس جو کہ ایکچول میں لنگز کا انفیکشن ہے جو کہ سپورٹس کو انہیل کرنے سے ہوتا ہے اب اس کے جو سپورٹس ہوتے ہیں یہ ایکچول میں ایسی سائل کے اندر موجود ہوتے ہیں جہاں پر برڈ فیسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور لنگز کے اندر جو وہ انفیکشن کاز ہو جاتا ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو انفیکشن ہے یہ لنگز سے بلڈ میں اور بلڈ سے پھر دوسرے آرگنز کے اندر آئے اور سیریس یا جان لے واجہ یہ ثابت ہو ایسا بہت کام ہوتا ہے لیکن ایسے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں نیکس جی ایسپرگلس فیومی گیٹس ایک فنگس ہے جس کے وجہ سے ایسپرگلوسیز ڈیزیز ہوتی ہے اور یہ بھی لنگز کا انفیکشن ہے لیکن اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ صرف اس کو ہو کی جس کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے مطلب اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم عام روٹین کے اندر بھی یہ ایسپرگلس فیومی گیٹس کے جو سپورز ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر جاتے رہتے لیکن ایک نارمل پرسن کا ایمیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیزیز کاز نہیں کرنے دیتا لیکن کوئی ایسا پرسن جس کو ایڈز ہے اور اس کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ ڈیفیکٹ ہو چکا ہے اس کے اندر یہ ایسپرگلوسیز مطلب کہ یہ جو لنگز انفیکشن ہے یہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی کاز ہو جاتی ہے اور کچھ سٹرینز ایسپرگلوسیز کے ایسپرگلس کے ایسے ہیں کچھ ٹائپس ایسی ہیں ایسپرگلس کی جو کہ کارسینوجینک مائیکو ٹاکسنز پروڈیوز کرتے ہیں مائیکو ٹاکسنز کہتے ہیں ایسے ٹاکسنز کو جو فنجائی سے پروڈیوز ہوتے ہیں اور ان کو ہم کومنلی ایفلا ٹاکسنز کہتے ہیں اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ملک کے اندر ایگ کے اندریاں کوئی بھی میٹ ہے اس کے اوپر ایفلا ٹاکسنز موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیں اس کو استعمال نہ کریں ورنہ اس کے جو ہے وہ بہت ہی نیگٹیو اثرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ایرگٹیزم ایک بیماری ہے جو کہ بریڈ جو پرپل ایرگٹ ہے اس کی کینٹیمنیٹ جو آٹا ہوتا ہے رائے کا اگر اس سے بنی ہوئی بریڈ جو کوئی پرسن کھا لیتا ہے تو اس کو ایرگٹیزم ہو سکتے ہیں اب ایرگٹیزم کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے نروس سپیزم ہوتے ہیں مطلب کہ نروس سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا کنولیجنز بار بار جو وہ نروس اٹیکس آتے ہیں سائیکوٹک ڈلیجنز ہوتی ہیں مطلب کہ وہ جو پرسن ہے اس کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا برین ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو وہ چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹیشوز ڈیمیج بہت زیادہ ٹیشو ڈیمیج اس کو آپ گینگرین کہتے ہیں سیپروپک فنجائی کے حوالے سے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر یہ جو سیپروپک فنجائی ہیں یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اچھے ہیں ری سائیکلرز ہیں ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں مطلب ہماری جو فوڈ ہے وڈ فائبر لیدر جو ہے یہ اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر ففٹین سے ففٹی پرسنٹ جو فروٹ ہیں وہ فنگل اٹیک کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے یہ جو فنجائی ہیں یہ بہت ہی قیمتی لکڑی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہیں اور ان کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر دیتی ہیں لائک لمبر ہے ٹیمبر ہے جو ہم نے فرمیچر بنانے کے لیے ہیں دوسری چیزیں بنانے کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر بھی اٹیک کر دیتی ہیں لائسٹ کے اوپر ایک پینک ییسٹ روڈو ٹرولا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ شاور کرٹنز جو ہوتے ہیں جو باتھروم کے اندر کرٹنز اگر لگے ہیں یا کوئی ٹاول وغیرہ گیلا پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر جاہیے گروہ کر دیتے ہیں اور یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں تو اس سارے ٹاپک کے اندر ہم نے ایکانومک ایمپورٹنس پڑھی ہے اس میں گینز بھی ہم نے پڑھے ہیں اور لاسز بھی پڑھے ہیں جی اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فسکیا کے حوالے سے اور فسکیا ایک زیمپل ہے لائکن کی سب سے پہلے لائکن سیکھ لیتے ہیں کہ لائکن ایک میوچولسٹک ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں یا دو پارٹنرز ہوتے ہیں ایک پارٹنر فنگس ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ فوٹو آٹو ٹرافز ہیں فوٹو آٹو ٹرافز میں گرین الگی بھی ہو سکتے ہیں سائنو بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں اور سم ٹائمز دونوں جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں مطلب فنجائی اور فوٹو آٹو ٹرافز جب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس اسوسییشن کو ہم لائکن اسوسییشن کہتے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ہم ایکزیمپل فسکیا آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد دونوں پارٹنر جب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کا فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں مطلب جو فنجائی ہے وہ فوٹو آٹو ٹرافز کو سٹرانگ لائٹ سے برائٹ لائٹ سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے کہ کہیں پہ وہ جو سٹرانگ لائٹ ہے وہ ان کی ڈسکیشن نہ کر دے ان میں لاؤس آف وارٹر نہ کر دے بدلے میں جو فوٹو آٹو ٹرافز ہیں وہ فوٹو سنسس کی مدد سے فوڈ تیار کرتے ہیں اور وہ جب فوڈ ہے وہ فنجائی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس طریقے سے دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک میوچولسٹک ریلیشنشپ ہے اس کی کلاسیف کیشن دیکھتے ہیں جی کنگڈم فنجائی ہے ڈوین ایسکو مائکوٹا ہے کلاس لیکنورو مایسیٹس ہے آرڈر ٹیلو سیٹیلس ہے فیملی فسکیسی ہے اور جو جینس ہے وہ فسکیہ ہے یہ جو فسکیہ ہے یہ فولیوز لائکن ہے فولیوز لائکن مطلب کہ جو اس کی ساری سٹرکچر ہے وہ لیف لائک ہوتی ہے اور اس کے سٹرکچر کو ہم چار حصوں کے اندر چار ریجنز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپر کارٹیکس ہے جو کہ بہت ہی ٹائٹڈی پیک ہائی فی سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سپیس موجود نہیں ہوتی اگر کوئی سپیس ہوگی بھی تو اس میں جیلیٹینیس مٹیریل مطلب جیل لائک مٹیریل جو بھرا ہوتا ہے اس اپر کارٹیکس کے بالکل جو نیچے والی لیئر ہے اس کو آپ الگل لیئر یا گونیڈیل ریجن کہتے ہیں اس کے اندر الگل کمپننٹس ہوتے ہیں اور وہ الگل کمپننٹس ہیں وہ لوز ہائی فی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں ان الگل کمپننٹس کے اندر گرین الگی بھی ہو سکتا ہے سائنو بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز جہاں وہ دونوں موجود ہوتے ہیں اس الگل کمپننٹس کے بعد جو تھرڈ لیئر ہے جو تھرڈ ریجن ہے وہ ایکچنل میں لوز لی ارینجڈ ہائی فی کا ریجن ہوتا ہے جس کا میڈولا کہتے ہیں اور جب ہم ایک لائیکن کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں تو اس میں میجر پورشن جو ہے وہ میڈولا کا ہی نظر آتا ہے فورت جو ہے اور آخری جو اس کے اندر لیئر ہوتے ہیں اس کو ہم لور کارٹیکس کہتے ہیں اور یہ بہت ہی نیرو لیئر ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی جو ہائی فی ہوتے ہیں وہ کمپیکٹلی ارینج ہوتے ہیں اب یہ سمجھنے کے لئے ہمیں ڈائیگرام دیکھنی پڑے گی تو یہاں پر ہم جنرل سٹرکچر جہاں وہ ابزرف کر سکتے ہیں لائیکن کا اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک اپر لیئر ہے جس کو ہم اپر کارٹیکس کہتے ہیں اس کے بعد الگل لیئر ہے تھرڈ میڈولا لیئر ہے اور پھر جو ہے وہ لور کارٹیکس ہے اور اس کے اوپر کچھ سٹرکچرز لگے ہوئے ہیں لائیک ایسی ڈیا ہو سکتے ہیں سوری ڈیا ہو سکتے ہیں بریدنگ پورز ہو سکتے ہیں وہ ہم نیکس جو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جنرل سٹرکچر ہم نے ڈسکس کیا اب اس جنرل سٹرکچر کے اندر کچھ جو ہے وہ ہم نے ڈیفینیشنز ایڈ کرنی ہے کہ مطلب دو طرح سے لائیکن کا تھلس جو ہے وہ دیکھا گیا ہے ایک ہومومیرس تھلس ہوتا ہے اور ایک ہیٹرومیرس تھلس ہوتا ہے اب ہومومیرس تھلس وہ ہوگا جس کے اندر جو الگل کمپننٹس ہیں مطلب جو گرین الگی ہیں وہ پوری طریقے سے یونی فارملی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں پورے تھلس کے اندر اور ان کی کوئی خاص لیئر نہیں ہوتی مطلب جیسے ابھی ہم نے جنرل سٹرکچر کے اندر پڑا کہ ان کی خاص لیئر ہے جو ہومومیرس تھلس ہے ان کے اندر خاص لیئر نہیں ہوگی بلکہ وہ پورے سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ یونی فارملی پھیلے ہوتے ہیں جبکہ ہیٹرومیرس جو تھلس ہوتا ہے ان میں بقاعدہ الگل کمپنٹس کی ایک سنگل لیئر موجود ہوتی ہے اور اسی لیئر کے اندر سارے جو الگل کمپنٹس ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اب انہی تھلس کے اوپر جو سم ٹائمز کچھ آؤٹ گروت جو اب وہ موجود ہوتی ہیں اور ان آؤٹ گروت کو ہم اسیڈیا کہتے ہیں یہ جو آؤٹ گروت ہوتے ہیں ان کے اندر دونوں فنگل ہائی فی اور الگل کمپنٹس دونوں موجود ہوتے ہیں اور بیسیکلی یہ وہاں پر سرفیس ایڈیا انکریز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فوٹو سنسز جو وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور سم ٹائمز یہ جو اسیڈیا ہیں یہ ٹوٹ کر تو ویجیٹیٹیو ریپرڈکشن کے اندر بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں مطلب اسیڈیا ٹوٹ کر گریں گے اور گرو کر کے ایک نیا جو تھلس ہے لائکن کا وہ بنا دیتے ہیں اب یہ جو ہم کارٹیکل سرفیس ہم نے ابھی دیکھی ہے جنرل سٹرکچر میں سم ٹائمز اس کے اوپر جو ہے وہ پیپیلا کی شکل میں آؤٹ گروت موجود ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ گیسز ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ لائکنز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر سیفیلوڈیا موجود ہوتے ہیں اب جو سیفیلوڈیا ہیں یہ بھی آؤٹ گروت ہیں گالز لائک سٹرکچر ہیں جن کے اندر سائنو بیکٹیریا ہوتے ہیں اور وہ جو سائنو بیکٹیریا ہیں وہ نائٹروجن فکسنگ ایکٹیوٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہ سارا ہم نے سٹرکچر جب وہ ڈسکس کر لیا ہے اب ہم ریپرڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے ریپرڈکشن تینوں طرح سے اس میں ہوتی ہے ویجیٹیٹیو ریپرڈکشن بھی ہے اے سیکشل ریپرڈکشن بھی ہے اور ساتھ میں سیکشل ریپرڈکشن بھی ہے بہت ہی سیمپل ٹاپک ہے کہ اس میں جو ویجیٹیٹیو ریپرڈکشن ہے وہ سریڈیا کی مدد سے ہوتے ہیں اب سریڈیا ایکشل میں ہے کیا چیز یہ سمال آؤٹ گروتھ ہیں جن کے اندر زیادہ الگل سیلز مطلب الگل کمپوننٹس اور تھوڑے سے ہائی فی جو وہ موجود ہوتے ہیں مطلب یہ جو سریڈیا جب ٹوٹیں گے اور وینڈ کی مدد سے ڈسپرس ہوں گے تو کہیں پر بھی یہ جا کر گریں گے تو وہاں پر ڈیوائیڈ کر کے پھر سے جو ہے وہ ایک پورا تھلس جو وہ بنا دیتے ہیں اور جو اے سیکشل ریپرڈکشن ہے یہ ہوتی ہے پکنو سپورٹس کی مدد سے اب پکنو سپورٹس جو ہوتے ہیں وہ فلاسک شیپ سٹرکچر پکنیڈیا کے اندر جو وہ بن رہے ہوتے ہیں تو یہ اے سیکشل ریپرڈکشن کے اندر انوالو ہے لازٹ پر ان کی ڈائیگرام ہم دیکھیں گے جو سیکشل ریپرڈکشن ہے اس میں دو سیکس آرگنز انوالو ہوتے ہیں ایک فیمل سیکس آرگن جس کو ہم اسکوگونیم کہتے ہیں ایک جو ہے وہ میل سیکس آرگن جس کو ہم سپرمیٹینجیا کہتے ہیں یا پکنیڈیا کہتے ہیں اب ان کو ہم سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں ڈائیگرام جو ہے وہ ابزرب کرنی پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو سیکنڈ ڈائیگرام ہے اس کے اندر دونوں سٹرکچرز جو وہ بنائیں گے ہیں یہ جو آپ کو کوئلڈ ملٹی سللر سٹرکچر نظر آرہا ہے یہ ایکشل میں اسکوگونیم ہے یہ فیمل سیکس آرگن ہے یہ ملٹی سللر ہے کوئلڈ ہے اور اس کی نیک لائک سٹرکچر جو ہے وہ کارٹیکل ریجن سے جو ہے وہ اپر کارٹیکس سے باہر آئی ہوتی ہے جس کو ہم ٹرائکو گائن کہتے ہیں اس کے بالکل ساتھ میں فلاسک شیف سٹرکچر جو وہ ہم نے بنایا ہوا ہے جس کو ہم پکنیڈیا یا سپرمیٹینجیا بھی کہتے ہیں یہ وہی پکنیڈیا ہے کہ جس کے اندر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکنو سپورز بھی بنتے ہیں جو کہ اے سیکشل ریپرڈکشن کے اندر انوال لیکن ان پکنو سپورز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لنٹھی مطلب کہ لمبے لمبے سے سٹرکچرز ہیں جن کو ہم سپرمیٹیا کہتے ہیں یہ سپرمیٹیا جو ہیں وہ سیکشل ریپرڈکشن کے اندر انوال اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سپرمیٹیا ہے یہ یہاں سے ٹوٹتے ہیں اور جا کر ٹرائکو گائن کے ساتھ فیوز کرتے ہیں جیسے یہ ٹرائکو گائن کے ساتھ فیوز کریں گے تو ان کی جو سیل والز ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں اور جو سپرمیٹیا کا سارا مٹیریل ہے وہ اس ٹرائکو گائن کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور جب ٹرائکو گائن کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں پلازمو گیمی ہو گئی ہے جیسے ہی پلازمو گیمی ہوتی ہے اور ٹرائکو گائن کے اندر سپرمیٹیا کا مٹیریل آ جاتا ہے تو اس جو اسکو گونیم ہے یا جو ٹرائکو گائن ہے اس سے اسکو گونیل ہائی فی بننا شروع ہو جاتے ہیں جب اس میں سے اسکو گونیم ہائی فی ہیں یا اسکو گونیل ہائی فی بنتے ہیں تو ان کی ٹپ کے اوپر جو ہے وہ اسکس بننا شروع جاتے ہیں اب ان اسکس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ اسکس جو ہے وہ راؤنڈ سیکلائک سٹکچرز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ایک اسکس جو ہے وہ ٹپ سے اتار کر اس کو یہاں پر ڈراغ کیا گیا اس اسکس کے اندر دو جو ہیں وہ نیوکلیس ہوتے ہیں یہ دونوں جو نیوکلیس ہیں یہ آپ سے فیوز کرتے ہیں اور ان فیوجن کو آپ کیریو گیمی کہتے ہیں اس کیریو گیمی کے اندر میوسیس کا پروسس ہوگا اور اس سے جہاں وہ چار نیوکلیائی جہاں وہ ہیپلائٹ بن جاتے ہیں بعد میں میٹوسیس کا پروسس ہوتا ہے اور اس سرکے سے آٹھ نیوکلیس ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہر نیوکلیس جب اپنے اردگرد تھوڑا سا سائٹو پلازم وغیرہ سراؤنڈ کر کے تو اسکو سپورٹز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ایک اسکس کے اندر آٹھ اسکو سپورٹز جہاں وہ بنتے ہیں اور یہ جو سارا سٹرکچر اسکو سپورٹز یا اسکس کا ہے یہ ایکچول میں خاص قسم کے سٹرکچرز کے اندر بن رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اپوٹھیکم مطلب اپوٹھیکیم جو ہے وہ ایکچول میں ایک فروٹنگ سٹرکچر ہے جس کے اندر یہ جو اسکس ہے اور ساتھ میں پیرافائیسز یہ سب ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو اپو تھیکیم ہے یہ اسی سیکشل ریپرڈکشن کی وجہ سے جب وہ بنا ہوتا ہے مطلب کہ جیسے ہی یہ سپرمیٹینجیا میں سے جب سپرمیٹیا ٹرائیکو گائن کے ساتھ جڑے تھے تو اس میں یہ سارے سٹرکچرز بننا شروع ہو گئے تھے اور سارے سٹرکچرز بنتے بنتے اس طریقے سے ایک کپ شیپ آپ سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ اپو تھیکیم کہتے ہیں اس طرح کا سٹرکچر آ جاتا ہے اور اس اپو تھیکیم کے اندر بیسیکلی کیا ہے اس کے اندر اسکس ہیں ان اسکس کے اندر اسکسپورز ہیں ساتھ میں پیرافائسز نکلے ہوئے ہیں اور اگر ہم اس کپ کے اندر غور سے دیکھیں تو ہمیں الگل کمپوننٹس بھی جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ بلیک ڈاٹس کے اندر ہم نے یہاں پر بنائے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے جو پورا سٹرکچر ہے اس کو ہم اپو تھیکیم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری سٹرکچر جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کی لاس کے اوپر جو ہے وہ امپورٹنس آف لائکن ہے کہ لائکن جو ہے وہ مختلف طریقے سے اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں لائک جو لائکنز ہیں یہ راکس کو جو ہے وہ توڑتے ہیں اور سائل کی جو سائل فارمیشن کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں یہاں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائل کی کوالٹی بھی جو ہے وہ امپروف کرتے ہیں کچھ جو لائکنز ہیں وہ نائٹروجن فکسیشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہے کہ لائکنز کو سورس آف فوڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ ایک آئسلینڈ موس ہے جس کو نوردرن یورپ میں اور امریکن کانٹیننٹس کے اندر جو ہے وہ فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں سائز آف لائکنز کے مدد سے کچھ جو پیٹرالوجسٹ ہیں اور جو جیولوجسٹ ہیں مطلب کہ جو سرفیس آف ارث کی سٹیڈی کرتے ہیں یا راکس کی سٹیڈی کرتے ہیں وہ راکس کے حوالے سے فیچرز جج کر لیتے ہیں سائز آف لائکنز کو دیکھ کر جو نیکسٹ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لائکنز ہیں ان سے ہمیں نیچرل ڈائز ملتی ہیں اور ان نیچرل ڈائز کو ہم مختلف پرپسز کے لیے جب وہ پھر استعمال کرتے ہیں جو لائکنز ہیں وہ بائیو ڈیگریڈیشن کے اندر بھی انوالو ہیں لائک پولیسٹر، لیڈ اور کپر اور دوسرے جو پلوٹنس جو انوائرمنٹ کے اندر پولوشن کاز کرتے ہیں لائکنز ان کو ابزورب کر کے اپنی باڈی کے اندر ان کی بریکڈاؤن کرتے ہیں لائکنز جو ہے وہ فارماسوٹیکل انڈسٹریز کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں کاسمیٹک انڈسٹریز کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں اور سکین ڈیزیزز اور ریشیز کے لیے جو وہ نیچرل میڈیسن کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائکنز کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسے کیمیکلز بھی ملتے ہیں جن کو ہم انٹی انفیکٹیو ایجنٹس کے طور پر استعمال کرتے ہیں لائک انٹی بائٹکس بنائی جا سکتے ہیں انٹی مائکو بیکٹیریل جو میڈیسنز ہیں وہ بنتی ہیں انٹی وائرل انٹی انفلمیٹری پروڈکس ہیں وہ لائکنز کے مطلب سے جب وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے فس کیا مطلب کہ جو لایکن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اس کا جینرل سٹیکچر ہم نے پڑھا ریپرڈکشن کے حوالے سے پڑھا اور اس میں جب وہ ایمپورٹرز ہم نے ڈسکس کی اس کے حوالے سے آپ کوئی بھی کوئیسن وغیرہ ہو تو آپ لازمی پوچھے گا انشاءاللہ جب وہ ہم بوری کوشش کریں گے کہ اس کو کلیر کر سکے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ